بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو سن میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوشحامدید اس امیدے کے ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں گی اگر ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا با ان سے گزارشے کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تک ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بہت آنے پونسکے تو بیاس آج ہم آپ کو پٹیری اور کاموری بکریوں کو جو ہے خوشک خوراک میں ہم آپ کو گندم کی توری اور اس میں پھر کیا ملا کے اس کو کھلاتے ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی گرمی کا مصم ہے تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے پانی میں گھڑ اور پنیر مکس کر کے رات کو بھگو کے رکھتے ہیں پھر صبح جو بکریوں کا پانی کا برتن ہوتا ہے اس میں ڈال کر بکریوں کو دیتے ہیں بڑے شوق سے بکریوں پیتی ہیں اور اس کی تاثیر جو ہے وہ تھنٹی ہے بکریوں کو گرمی سے بھی بچاتی ہے تو یسے یہ گندم کی توری ہے تقریباً ایک کلو کے قریب یہ توری ہے اور ہمارے جو ہے بارہ جانور ہیں گیارہ بکریوں ہیں اور ایک بکرا ہے اب گندم کی توری کی مقدار کم اس وجہ سے ہم نے رکھی ہے کیونکہ یہ تو ایک یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اس میں اتنی کوئی طاقت نہیں ہے تو اس میں جو یہ گندم اور چوکر ہم ڈالیں گے وہ جو ہے بکریوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور پھر بولتے ہیں کہ جیسے جتنا زیادہ گھوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا تو آپ اس میں کوئی فیٹ بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں چھلکا بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اس میں کٹی بغیرہ جو ہوتی ہے جیسے وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو چیز آپ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں ہماری بگریاں بھی جھنٹر کا گھاس بھی کھا رہی ہیں تو یہ صرف میں اس وجہ سے ان کو دے رہا ہوں تاکہ ان کی جو روٹین بنی ہوئی ہے وہ روٹین ان کی بنی رہے تو اسی وجہ سے بس تھوڑا سا چوکر ڈال کے تھوڑا گندم ڈال کے جو گندم کی توڑی ہے وہ ان کو ڈیلی روٹین کے حساب سے ہم کھلا رہے ہیں تاکہ جھنٹر کی وجہ سے یہ سوکھا چارہ کھانا چھوڑ نہ دیں تو اب یہ گندم مکس کریں گے اور چوکر مکس کر کے آپ کو ڈال کے دکھاتے ہیں بگریاں کیسے کھاتی ہیں تو یہ جو چوکر ہے اس میں توری میں اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ توری بھی ساتھ میں کھاتی رہیں ایسا نہ ہو کہ چوکر اگر اوپر سے خالی رکھا ہوا ہوگا تو بگریاں چوکر کو چاٹ لیں گی گندم کے دانے چل لیں گی اور توری ساتھ میں نہیں کھائیں گی تو توری کو کھلانے کے لیے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے تو یہ ہم نے کھرلی میں ڈال دیا ہے اور بگریاں دیکھیں کتنی شدت سے انتظار کر رہی ہیں اندر آنے کے لیے دروالہ کھولو تو یہ دیکھیں ساری بگریاں آ رہی ہیں کھانے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بگریاں اس کو کھا رہی ہیں تو یہ جو کچھ پہلے سے بگریاں ہیں ہمارے پاس وہ بھی کھا رہی ہیں یہ کھا کے اپنا پیٹ بھریں گی تو اس کے بعد اس طرف جو کھڑی ہیں کچھ ان کو پھر بعد میں موقع ملے گا ابھی یہ دیکھیں لڑ رہی ہیں آپس میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوستو نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہوا ان سے گزارشے کے چینل کو سبسکراب کرتے ہو گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن اگر کسی بھائی کو چاہیے شوق کرنا چاہے تو وہ جو شہر میں رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو خوشک چارے پر پالنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ماشاءاللہ یہ بگریاں خوشک چارے پر لگی ہوئی ہیں آپ رکھ سکتے ہیں ان کو اگر کسی بھائی کو چاہیے تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کا کونٹکٹ کرا دوں گا اس میں یہ جو بریڈر ہے کامورہ بریڈر ہے چار دانت میں ہے اور بگریاں اس میں تقریباً وہ دو چار اور چھہر دانت میں ہیں اور ایک یہ جو پٹھے یہ بھی کھیری ہے بریڈر کے ساتھ ہیں تقریباً یہ پندرہ بیس دن سے بریڈر ان کے ساتھ ہیں بگریاں کراس تقریباً ہو چکی ہیں دو تین بگریاں رہتی ہیں جس میں ایک یہ کھیری ہے یہ ابھی ہم نے کراس نہیں کروائی یہ دو ڈھائی مینے کی گھبن لگتی ہے کیونکہ یہ پہلے سے اس بریڈر سے نہیں لگی ہوئی ہے یہ پہلے پٹیرہ بریڈر تھا اس میں سے یہ کراس ہو گئی تھی کیونکہ کھیری کراس ہو گئی تھی ہم نے کوشش کی تھی کہ یہ کراس نہ ہو کھیری دو دانت ہونے کے بعد ہم نے پھر ابھی دو دانت اور چار دانت ہونے کے بعد ہم نے بریڈر چھوڑائے لیکن پہلے وہ ساتھ میں ایک بریڈر آ گیا تھا تو اس سے وہ کراس ہو گئی تھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور اچھی انفارمیٹر ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سے لیں گے اجازت دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان خدا حافظ